سوال پوچھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں اس پر آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے سوشل ہینڈل پیجز پر بھی جا کے آپ اپنے کمیوڈیٹی سے جڑے ہوئے سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے سب ہی سوالوں کے جواب کمیوڈیٹی نبیش میں اگلے آدھے گھنٹے تک دیے جائیں گے اگر آج آپ کے سوال نہیں لے پائیں تو کل کے شو میں آپ کے سوالوں کو شامل کیا جائے گا تو چلی سب سے پہلے بات گولڈ اور سلبر کے ساتھ شروعات کر لیتے ہیں جہاں آگ گولڈ میں تو دیرے دیرے خریداری لوٹ رہی ہے 48,300 کے قریب پہنچ چکا ہے ان سے ایک پر سونا وہیں چاندی میں آج سستی کے ساتھ کروار ہو رہا ہے رینیشا جی سب سے پہلے آپ بتائیے کہ گولڈ کو لے کر آپ کا ویو اگر کوئی ٹریڈنگ پوسپیکٹیز پر کیا لگ رہا ہے انٹرادے کے لیے اور پوزیشنل ٹریڈرز کے لیے جی ویشترون جی کی کولڈ میں دیکھے تو ایک دیرے میں ٹریڈ ہو رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے ایک ٹریگر کی کمی محسوس ہو رہی ہے گولڈ مارکٹس میں جس کی وجہ سے پرائزز میں میں جسے کہا رینج بارڈ ریڈی ہے 47,700 on down side and upside 48,200 آج ہم نے دیکھا ہے 48,200 کے بار پرائزز نے تھوڑا بات سسٹین کیا ہے تو مجھے رکھتا ہے یہاں سے upside momentum آ سکتا ہے اگر geopolitical tensions جس طرح سے واپس عمر کر آ رہے ہیں US نے جس طرح سے واننگ دی ہے رشیا کو کہ اگر وہ یوکرین کے ساتھ بارڈ پر جیادہ سب بھی رکھیں گے تو پھر ان پر سکشنز لگایا جا ستے ہیں اس کے کارن گول کو ایک safe haven appeal ملا ہے and I think اس کے وئے سے prices کو تھوڑا upside momentum بھیل سکتا ہے تو current prices 48,200 کے آس پاس میں buy recommend کروں گی and upside میں مجھے لگ رہا ہے 48,800 to 49,000 تک کی targets دیکھے جا سکتے ہیں downside میں 47,700 کا stop loss رکھنا چاہیے رینیشا جی کا ماننا ہے کہ 49,000 جلد سونا دکھا سکتے ہیں آپ trade کر سکتے ہیں آپ کے خریداری کی صلاح رینیشا جی کی طرف سے آ رہی ہے بیٹ اوپر آپ کیا مانتے ہیں گولڈ میں آج کے لیے بیسو مند جی اس سے پہلے تو میں بتان چاہوں گا جب ہی جو فیلال کے لیے ہیلیکپٹر جو crash و اپنک راوت جی hopefully وہ safe ہے تو پہلے طرف سے actually ہم لوگوں اس اوچہ آسام کے طرف سے کہ پہلے وہ safe ہے ابھی فیلال market کے طرف دیکھتے ہیں تو فیلال کے لیے جو گول کا activity ہے گول ایک range bound میں ہے اور مجھے نہیں رکھ رہا کہ suddenly کوئی changes ہونے والا ہے اور range bound میں ہوگا اگر کوئی upside بھی آج ہے تو کوئی strong upside یا پہ مجھے suddenly نہیں دیکھ رہا ہے فیلال کے لیے تو اندرہ دے کے حساب سے دیکھیں گے تو 48,300 میں کافی strong resistance ہے اور پہلے بھی جب ہوا تھا کہ 48,300 تُٹنے کے بعد 49,400 کا ایک پاس rally آیا تھا جو falling wedge کا ایک top تھا وہاں تک پہنچ کے پھر ایک بار market وہی resistance لے رہا ہے 48,300 کے اس پاس اگر یہ resistance نہیں تُٹتا ہے تو فیلال ایک range bound ہی ہوگا بڑا sell off تو بھی نہیں دیکھ رہا ہوں یا بڑا rally بھی نہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا range bound activity ہو سکتا ہے trading perspective سے شاید 48,300 یہ سب کے range کے اس پاس 250,300 کے ریس کے اس پاس جو ابھی فیلال market چل رہا ہے یہاں کے آس پاس ایک بار shot بن سکتا ہے وہ defensive target رہے گا 48,000 یا 47,900 کے اس پاس اور آپ کا stop loss pass ہو کے برکنا پڑے گا تو یہ میرا حساب سے بس ایک چھوٹا سا trade ہے کوئی proper view کے حساب سے اگر long term perspective سے نہیں بتا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ short termic range bound کی حساب سے ہمیں فیلال کے لئے نکل چارٹ پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بیچنا چاہیے چھوٹے سے trade کے لئے کر سکتے جو رینیشا جی کا view تھا وہ fundamental view تھا اور یہاں پر جو بیچنی کی سلا ہے چھوٹے سے trade کے لئے چھوٹے سے range میں اگر آپ کو بیچنا ہے تو وہ یہ سلا دے کیونکہ intraday میں بھی بازار نیچے کی طرف ڈھپ کرتا ہے تو وہ وہاں پر آپ کو یہ target مل سکتے ہیں راجیب جی gold اور silver پر آج کے لئے شام کے سطر کے لئے آپ کا view good evening وشمون جی دیکھئے gold نے کافی سمیں کے بعد 48,100 کے ایک مہتپون سطر کے اوپر trade کرنا شروع کیا ہے definitely مجھے بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو rally ہے اور تھوڑا contained رہنا چاہیے بہت aggressive rally نہیں لگتا but 48,400 48,500 یہ likelihood targets لگتے ہیں تو تھوڑا یہاں سے بازار جب correct ہو جائے around 48,100 کے آسپاس بازار correct ہو جائے تو وہاں خریداری کا trade لیا جا سکتا ہے with stop loss of 47,900 for the target of 48,400 اور وشمون جی ایک بڑی تیجی کے لئے 48,500 کے اوپر بازار کا چلنا بہت ضروری ہے 48,500 کے اوپر اگر بازار close کرتا ہے تو definitely 49,200 تک کے target بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلی سوال جواب بھی اب لے لیتے ہیں پہلا سوال لیتے ہیں مہیش جی کا ہیدر آباد سے ہے انہوں نے پوچھا ہے سونے پر ان کو رائے چاہیے کہ ابھی کس طرح کا trade بنانا چاہیے رینیشہ جی گولڈ پر کیا view دینا چاہیں گی آپ مہیش جی کو میں بنا ہوا ہے اور کوئی بڑی پوزیشن نہیں آرہی ہے ایٹی ایف کی جو ہولڈنگز وہ بھی اس میں بھی ہم دیکھنے جیادہ انفلوس نہیں آرہے ہیں تو باقی بچہ انفلیشن اور انٹرس جو گولڈ کی پریزز کو ڈرائیف کرتا ہے انفلیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ فرائیڈی کو ریلیز ہوگا اس میں اور اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ تیپرین کتنا جلدی ختم ہو پائے گا اور انٹرس ریٹس کتنے جیادہ بڑھ پائیں گے انفلیشن اگر پھر بھی جیادہ رہتا ہے نیکس ٹھیک میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ریلی آ ساتی ہے جو ایکسپیکٹی ہے کہ انفلیشن ابھی بھی 6% سے اوپر ہی جائے گا ایسیارے فیکٹرز کو دیکھتا ہوئے لگتا ہے چلے ایک اور سوالے لیتے ہیں راہل سونی ہے بیہار سے ان کا سوال ہے کہ سونے میں تو تیجی دکھ رہی ہے لیکن چاندی کیوں سست ہے چاندی کیوں نہیں چل رہی ہے رینیشا جی آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں جی سلوہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک باٹم فیشنگ ہو رہا ہے جو اس کی پریزز ہے 22 ڈالر کے اس پاس انٹرنیشنی ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم بہت جلد اس کے نیچے سسٹین کریں گے یہ ایک support zone یہاں سے واپس ہر واپس پریزز ریباؤن ہوتی ہے تو سلو میں بھی مجھے لگتا ہے جو کرنٹ پریزز ہے 61 500 61 700 کے اس پاس بہین کرنی چاہیے with a stop loss of 60 700 and upset ہم 63 300 600 200 300 تک کے targets دیکھ سکتے ہیں up to next week same view ہے گور سلو میں ایک trigger آنا باقی ہے ریگر فرائیڈے کو CPI کے نمبر سائیں گے تب آئے گا ایک بولیش مومنتم پھر دیکھا جا سکتا ہے تو یہ بھی چاندی میں چاندی میں بھی لگ رہا ہے رینیشا جی کو تیجی آئے 63 200 روپے کے target کے لیے خریداری کی صلاح رینیشا جی کی طرف سے اگلے کولر ہے اشوک ہے امرابطی سے cotton cake کھریدنا چاہ رہے ہیں اور 2500 کا بھاو کیا cotton cake پر لگ راجیب جی آپ بشمون جی دیکھیں cotton cake کا بھاو ہے 2780 کے اسپرس بھی treat کر رہا ہے اب مجھے 2500 تو دیکھتا نہیں بھا 2700 کے اسپرس دام آتے ہیں تو کھریداری کر سکتے ہیں with the stop loss of 2640 اور upside میں پھر سے جو target 2800 کے رکھنے چاہیے چاہیے 2800 2700 کے آسپاس آپ خریدنا چاہیے آپ کو stop loss کیا لگانے کی سلا دیئے راجیب جی آپ نے 2640 کھ 2640 کا stop loss آسپاس کا level دیکھے تو یہاں پہ خرید لیں 2800 جل جا سکتا ہے چلی اگلے caller کا سوال لے راہل ہے مومبئی سے nickel میں کیسے trade کرے بیٹوپن کیا intraday کے لئے buy کر سکتا جل ہلکی تیجی کی امید ہے لیکن 590 روپے کا target دے رہا ہیں nickel مینکل آپ 570 پہ خرید 590 کے target کیلئے ویٹ کرے 5060 کا یہاں پر stop لگا لیجئے گا ابھی جو بھاؤ ہے وہ 575 یعنی 15 rupen اوپر کا ٹارگٹ ہے اگلے کولر ہے سبرتوں ہیں پششم بنگال سے ان کے پاس ایک لوٹ الومینیم ہے 210 روپے پر لونگ کر رکھا ہے راجیب جی الومینیم پر آپ کا ویو کیا ہوگا بشمون جی الومینیم ایک رینج میں لگ رہا ہے ہمیں 210 اور 214 کی ایک رینج ہے تو فلال ان کو ایڈوائز ہوگا کہ اراؤنڈ 214 کے آس پر پروفٹ جھوڑ لے لیں اور جب بزار اگر 214 کے اوپر سسٹین کرتا ہے کلوزنگ بیسیس پر اس تھیتی میں پھر 218 تک کے ٹارگٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 210 پہ ہے تو پہلا پروفٹ 214 پہ بک کرے اور پھر ٹریلنگ ہے سٹاپ لاز کے ساتھ کیا 218 کے ساتھ منے رہ سکتے ہیں جی اگر دیکھیں 214 کے اوپر کلوزنگ ہو جاتا ہے تو پھر ہی اپنا سٹاپ لاز 212 روپے پچاس پیسے کا مینٹین کر سکتے ہیں ویٹ کر سکتے ہیں 218 تک کے لئے چلیے اگلے کالر منوج ہے دلی سے گولڈ موجودہ ستروں پہ خریدے ہیں بیچے رینیشہ جی کیا سلا دیں گی منوج جی کو اب yes current prices جو ہے 48,280 اس کے لئے آپ تھوڑا سا wait کیجئے ابھی US session جب start ہوگا prices میں تھوڑا dip آتا ہے 48, 152, 200 وہاں پہ آپ buying کیجئے جس طرح سے میں نے کہا چار پچ فیکٹر جو گولڈ کی prices کو impact کرتے ہیں کا ڈالر ڈیکس دوسرا ہے treasury treasury yield inflation data ETF inflows سبھی factors میں لگ رہا ہے gradually supportive رہیں گے گولڈ کے لئے so buying کر سکتے ہیں اس week میں CPI کا wait کریں and 2-3 دن تھوڑا lackluster movement رہے گا but gradually prices بڑھیں گے upside okay تو یہ view ہے گول پہ رینیشہ جی اگر تھوڑا medium سے long term کا view کسی کو اگر کوئی رکھیں تو کیا لگ رہا ہے کتنی تیزی کی امید گول میں آپ یہاں سے کر رہی ہیں جی ہم دیکھیں 2021 جو تھا ایک year جہاں پہ ہم نے reflation trade دیکھا گول میں جہاں پہ کافی inflation کی expectation تھی transitory ہے transitory ہے چھے مہینے تک transitory کی expectation لگی ہوئی تھی بٹھ گیجوری پتہ چلا نہیں یہ sustainable ہے یہ پہ رہے گا اور ہم نے دیکھا کہ پریز میں بہت جیئے مومنٹم نہیں دیکھا گیا کیونکہ کووڈ ہم نے رکھا رکھا رہے دیکھی 2022 میں مجھے لگتا ہے ایک stagflation کا فیز رہے گا جہاں پر gold کی پریز میں ہم لیکھیں سپورٹ ملے گا انفلیشن سے ساری کنٹریز یویس یوکی جو بھی یورو زون جہاں پہ بہت ہائی انفلیشن ہے تو یہ پریز سپورٹ کرے گا سٹک فیلیشن کی ٹریٹ کی واجہ سپورٹ آئے گا اور جو ہم بائنگ دیکھتے ہیں اور جو CFTC پوزیشن ہوتی ہیں جو بڑی ٹریڈر ہیں پوزیشن بناتے سٹیکھیں گے سیزن ڈیمانڈ بھی آئے گی تو مجھے لگتا ہے نیکس ٹو ٹری مانس میں باپس دے سکتے ہیں پریز ایک لیویل جو ہے 49,000 کے اوپر اگر سسٹین کرتی ہیں تو 50,000 تک لیویل دیکھے جا سکتے ہیں سو نیکس ٹو ٹری مانس مجھے باپس پوزیتیو لگ رہے ہیں پریز میں باٹم فش بنای جا سکتے ہیں دو ہزار روپے تک که اپس دیکھا جا سکتے ہیں یہاں سے شارٹ میڈیم ٹرم میں دو ہزار کے اپس اوپر جا سکتا ہے چاندی میں بھی چاندی میں بھی لگ رہا ہے کی اس طرح کی تیجی دکھے گی کیا سکتر ہزار تک جا سکتی ہے چاندی میڈیم سے لگ ٹرم میں سکتی سکتی ٹرم جا کیا ہے 58,000 سے 74,000 پشلے دو سال سے سلو اسی range میں ریڈ ہو رہا ہے جب رہا ہے پشلے 58,000 کی جب رہا ہے کھر بیرش مرکت سکتی جا سکتی بی پشلے سکتی ہمیں کرنی چاہیے دیانس سکتی 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 پیل اگر لیبلز کلیر ہوتی ہیں تو 65,000 اسے میجر ریزسٹنس وہ کلیر ہوتا ہے تو یہ 70,000 تک ہی بھی لیبلز دیکھے جا سکتے ہیں آنے والے نہیں نوم بے تو یہ بھی ہوئے گولڈ اور سلور کو لے کے چلیے اب ہمارے ساتھ امیت خرے جی بھی ہیں جو ایگری کے تیکنیکل انالیسٹ ہے جی سی ایل کی طرف سے سر سواغت ہے آپ کا ایچی ناو سودیش پر سر سب سے پہلے گوار سیڈ کیسا لگ رہا ہے کرنٹ لیبلز پر آپ کو کیا یہاں سے کوئی ٹریڈ بن رہا ہے کیا گوار میں جی مسیمان جی thank you گوار سیڈ کے لیے جیسے اگر میں بات کروں ابھی موجود اپ آہو ہے 5880 82 کے اس پاس کل جیسے اپنے 5800 کے اوپر ایک بار بائے بولا تھا اور آج جیسے 5973 کا ایک ہائی بنایا اس نے تو میرے لگتا ہے ابھی پورا پورا ہلکا 50 start point کا correction آنے پر جیسے 5810 کے اس پاس اکار یہ مل جائے تو وہاں پہ ٹریڈرز کو فریس انٹری بنانی چاہیے جو کہ کل کا ایک breakout point تھا 5800 اور اس میں سوٹ ترم یا ایک دو دن میں میرے لگتا ہے 1600 سے 1600 روپے کی لیبل جلدی دیکھنے کو ملیں گے اور ٹریڈرز کو اس میں جو اب ہے 5650 کے نیچے کا ایک سٹوپوس منٹین کر کے چلگا چاہیے اور گوار گم کو لے کر کیا سلاہ دیں گے کیا گوار گم میں بھی آپ کو خریداری کی کہیں بھی ہوئے حالانکہ کل آپ نے دیا تھا خریداری کی رہا ہے کیا آپ اس پوزیشن کے ساتھ بنے رہنے کی سلاہ دیں گے بلکل بلکل گوار گم میں بھی جسے کل آپ نے دس دو سو کے اوپر ایک فریس انٹری بولی تھی اور آج بھگ دس چہ سو پچپن کا ایک آئی بنایا ہے وہاں سے ایک تھوڑا سا ہلکا سا کریکشن ابھی دس چار سو کے آسپاس بھاو آرہا ہے چار سو چالیس کے آسپاس تو میرے لگتا ہے دس تین سو دس دو سو کی رنگ میں اگر یہ واپس آتا ہے وہ سکتا ہے یہ ایک بھاو کالی واپس بیکھنے کو مل جائے تو وہاں پہ بھی فریس ٹریڈرز کو انٹری کرنے چاہیے ٹارگٹ وہی سیم دس ہزار آٹھ سو سے لے کے گیارہ ہزار تک کر رہے گا دو تین دن کا اور اس میں سٹاپ لوس اب جو ہے نو ہزار نو سو کی نیچے کا مینٹین کر کے چلنا چاہیے اور سویا بین کو لے کر کیا ویو ہے سویا بین ابھی جیسے بھاو جنوری ویڈا پین سٹھ سو سولہ کی آس پاس کا بھاو ہے سویا بین نے بھی اپنے کل چون سٹھ سو پہ انٹری بنائی تھی اور آج بہت ہی اچھا مومنٹم اس میں سوہ دھائی پرشن کی تیجی کے ساتھ دیکھنے کو ملا سکس سکس نائن جیلو کا ہائی اس نے بنایا تو اس میں بھی فریس انٹری چون سٹھ سو پچاس کی آس پاس کر ہی جا سکتی ہے اور ٹارگٹ جو ہے وہی چھہ جار نو سو سے سات ہزار تک کر رہے گا اور اسٹاپ لوس اس میں چھہ جار دوسوں کے نیچے کا مینٹن کرنا چاہیے چھہ جار نو سو دس دیس کے اوپر اگر یہ سویا بین جنوری ویڈا نکلتی ہے تو اس میں آگے جو ہے کافی لبنے ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کی آٹھ ہزار تک کے بھی ہو سکتے ہیں یعنی سویا بین چھہ جار چار سو پچاس میں آپ کو خریدنا ہے چھہ جار نو سو روپے کے ٹارگٹ کے لیے چھہ جار دوسوں کا یہاں پر اسٹاپ لوس لگانے کی صلاح دے رہے ہیں وہیں گوار سیڈ کی اگر بات کرے تو پانچ ہزار آر سو دس پہ آپ کو خریدنا ہے ٹارگٹ ہے یہاں پر چھہ جار ایک سو سے چھہ جار دوسوں کا جو اسٹاپ لوس لگانا ہے وہ ہے پانچ ہزار چھہ سو پچاس کا امیت سویا تیل ریفائنڈ میں اگر آپ باتتا ہے اگر یہ گیارہ سو نبیے کے آس پاس چل رہا ہے تو کیا کرنٹ لیبل پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ انٹری کرنی چاہیے شویا ریفائنڈ میرے کو لگتا ہے جنبری وائدے میں جو ہے گیارہ سو بانوے وہی جو موجودہ بہا لگ بگ ہے وہاں پہ خرید داری کیس ہسکتی ہے ون ون نائن ٹو کے آس پاس اور اس میں ایک بار واپس پھر سے بارہ سو تیس کے بھاؤ ہمیں ابھی ایک دو دن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ٹریڈرز کو اس میں جو سٹاپ لاؤس مینٹین کرنا ہے وہ گیارہ سو ستر کے نیسے کا ہے تو اوورال جو ہے سبھی اگری کاؤنٹرز میں ایک اچھا بیس بنتا ہوا میرے کو دکھائی دے رہا ہے تو ٹریڈرز کو اس میں جو ہے گراوٹ پہ ہلکی سی گراوٹ پہ خریداری کے ٹریڈ ہی ریکیمنٹ کیے جانے سکتی ہے سویا تیل بھی خریدنی کی صلاح ہے 1192 پہ اور جو ٹارگٹ امی جی دے رہے ہیں سویا تیل کا وہ ہے 1230 کا 1170 روپے کا یہاں پر سٹاپ لاؤس لگا لینا ہے شکریہ امی جی ان چاروں ہی ٹریڈنگ کا اوس کے لیے چلی باپس اپنے شو میں لڑتے ہیں اور کچھ نون ایگری کاؤنٹرز کی بات کر لیتے ہیں نیچرل گیس جہاں پر آج اچھی تیزی دیکھ رہی ہے قریب قریب پانچ پرسین کی مضبوطی کے ساتھ بیٹوپن کیا لگ رہا ہے نیچرل گیس میں نیچرل گیس میں مجھے فیلال اور تھوڑا سا ریکووری دیکھ رہا ہے ماندے کو بھی ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ 270 اور 300 trend کا ایک range ہے تو وہی 275-280 range سے مارکٹ نے باؤنس بیک کیا ٹیکنکلی بھی یہ تھوڑا سا ریورشن سا دیکھ رہا ہے کہ تھوڑا مارکٹ میں ریکووری ہو رہا ہے تو میرے صاحب سے 305 تک بھی رہ سکتا ہے نیچرل گیس میں تھوڑا pullback recovery ہے یہاں تک شاید یہاں سے بھولو تو رہے گا USM جب کھلے گا تو شاید تھوڑا سا volatility ہو سکتا ہے ابھی فیلال 293 کے ایس پاس MCS کا چل رہا ہو تو 289-290 کے ایس پاس سے اگر بائی کرنا ہے تو بائی کر سکتے 305 کا ٹارگٹ رہے گا 300-305 stop loss آپ کا 280 کے نیچے رہے گا فیلال کے لیے نیچرل گیس میں تو یہ بھی ہوئی ہے نیچرل گیس میں 305 تک جا سکتا ہے راجیب جی آپ کو بھی لگ رہا ہے یہاں سے اور تیجی بانکی ہے جی وشمون جی دیکھئے ایس میں نیچرل گیس میں قریبا جو گراورتی 412 روپے سے اور 270 روپے تک almost fall آیا تھا تو اس کا ایک short covering کا ایک rally بن رہا ہے جو کی مجھے لگ رہا ہے کہ start ہو گئے جیسے بیٹو بننے بھی بتایا یہ rally continue کر سکتا ہے 305 روپے تک ہمیں بھی لگتا ہے 288 کے ایس پاس ملے تو خرید کے چلنا چاہیے 296 کا first target رکھنا چاہیے 282 کا stop loss رکھنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور اگر base metals کی اگر بات کرے تو nickel میں آدھے پرسنٹ کی تیجی ہے حالانکہ بیٹو بن کی صلاح لے چکے ہیں راجیب جی آپ کو لگ رہا ہے کہ nickel میں اب یہاں سے آپ کے target کیا آ رہا ہے 1590 روپے کا target بیٹو بن کی طرف سے آیا ہے nickel میں بشمون جی 1590 سے اور 1600 روپے تک بزار نے ایک بار ایک دفعہ 1600 کے پر closing کیا تھا اور نیکس دے ہی ویری نیکس دے بزار جو ہے 1550 کے آس پاس گر گیا تھا قریبا 40-50 روپے گرابات آئی تھی آج سے قریبا مہینہ پہلے تو 1600 روپے ایک important level ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ 1600 کے آس پاس بزار کیا sustain کرتا ہے کیا اس کے اوپر closing دیتا ہے دو یا تین دن تو بہت important level ہے but ابھی definitely 1590-1600 upside میں possible targets دیکھ رہے ہیں چارٹس پر کھوپر میں کیا لگ رہا ہے 730 کے آس پاس 730-731 کے آس پاس یہاں سے آپ کو خیداری لگ رہی ہے راجیب جی کھوپر میں بشمون جی کھوپر ایک ایک چلی میں کھوپر دیکھیں ایک بیس فارمنگ پروسس کے انڈر چل رہا ہے تو جس کے رہتے ہوئے 740-745 کے آس پاس ایک اچھا رسسسٹنس اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور وہی سے ایک سیلنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور کبھی کبھی یہ رسسسٹنس جو ہے دیکھئے وشمون جی 735 سے بھی آ جاتا ہے تو لگتا تو یہ ہے کہ خرید کے چلنا چاہیے around 732 پر سٹاپ لس بہت چھوٹا مینٹین کرنا ہے چار روپے کا 728 کا اور ٹارگیٹ 738-50 کا رہنا چاہیے چلیے اس بیسے ایک سوال بھی آ گیا ہے راجیش ہے ناندیڑ مہاراشترا سے ان کے پاس سلور مینی 62,120 کے لیبل پہ ہے دس لٹ انہوں نے انٹرادے میں خرید رکھا ہے سلا دیں گے سلور مینی کا دس لٹ ان کے پاس ہے سلا دیں گے سلور مینی کا دس لٹ ان کے پاس ہے 62,120 کیا یہ اپنی پوزیشن میں بنے رہا ہے لانگ پوزیشن ہے ان کی تھوڑا سا ڈاؤن سائد آیا ہے پرائزز میں بہت آپ کو کھڑے رہنا چاہیے کوئی پرابلن نہیں ہے ہم دیکھیں گے دو تین دنہ میں واپس ریکاوری دیکھی جائے گی جس طرح سے ایک بیس فارمیگ ہو رہا ہے سلور میں کیونکہ بیس میٹلز میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک بیس فارمیشن بوٹم فیشن ہو رہا ہے وہی سے بھولڈ سے بھی سپورٹ مل رہا ہے سلور کو تو آئی تینک اپ سائد میں واپس ہم پرائزز کو 63,000 تک جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو ہولڈ کیجئے نیکس ویک تک آپ کو اپنا پوزیشن کلیر کرنے کا موقع میں جائے بیرے نیشا جی کا ماننا ہے کہ نیکس ویک تک آپ کو اپنی پوزیشن آپ پروفٹ میں نکل سکتے ہیں بیٹوپن چارٹ پر آپ بتائیے کیا سلور مینی 62,120 کا لیول ان کو دیکھے گا دس لوٹ ہے کافی زیادہ لوٹ میں انہوں نے ٹریڈ کیا ہے کیا ان کے بھاؤ ان کو ملیں گے پروفٹ میں ہی آئیں گے چارٹ میں تو دیکھیں فلال چارٹ میں ابھی مارکن میں بائنگ نہیں ہے اور سلور میں دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا جو کل کا ہائی تھا یہ کافی سٹرونگ ریزیسٹنس ہے آئیے تُٹنے کے بعد تھوڑا سا مومینٹم آ سکتا جیسے کی میں انترانے میں زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا مومینٹم تیزی کا گوئنگ فوروڈ ہو سکتا ہے فلال کیلئے کلارٹی نہیں ہے سلور میں کوئی پوزیشن بنانے تب ہی شاید تھوڑا سا کچھ ریکووری اپسائٹ کا دیکھے گا نیچے لیویل میں تھوڑا سا یہاں سے 61,000 کی آس پاس سپورٹ بنا ہو ہے 60,800 to 61,000 ہاں یہ لیویل اگر ہول کر پاتا ہے تھوڑا سا داؤن سائٹ لیمیٹی رہے گا تو نیچے سطفل لہا کے ہول کر اگر ہول کر سیلور مینی ابھی کرنٹ بھاو اگر پیوری کونٹریکٹ کا دیکھے تو وہ 61,975 کے لیبل پہ 200 روپے نیچے ہے ہو سکتا ہے ایک swing میں بھاو آجائے آپ کو کیا لگ رہا ہے سیلور مینی میں مجھے لگتا ہے کہ سیلور میں ان کے دام آسکتے ہیں 62,100 تک میں بڑا سیلور ٹریک کر رہا ہوں تو مجھے بڑے سیلور میں 62,200 دیکھتا ہے تو definitely سیلور مینی میں بھی ان کا دام مل جائے گا جو formation ہے 15 منٹ کے چارٹ پہ وشمون جی تھوڑا سا راونڈ bottom ٹائپ دیکھ رہا ہے مجھے اور ایک بار breakout کی ستھی بن بن جائے جب 16 800 کے اوپر بڑا سیلور چل پڑے گا تو 62 200 کا target ہمیں دیکھتا ہے اس میں تو ان کو 62 200 مل سکتا ہے ایک اور سوال سیلور پہ ہی آ 60 700 کا stop loss رکھ نا چاہیے اپ 63 200 کا target رہے گا سو پڑے کیجئے اور نیکس ویک تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شورٹ ٹام میں آپ کو اپنے targets مل جائیں یعنی جو stop loss ہے اس کا دھیان رکھے گا وہ stop loss لگا لیجئے لیکن next week تک آپ ہوس بھی دی تو community innovation فیلال اتنا ہی لیکن آپ بنے رہی ایتی نا سو دیش کے ساتھ بریک کے بعد آپ کے لیے منی منت نمسکار